السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام اناتیا ہے آج میں آپ پوچھنا ہوں گی ایک اور مرزے کی کہانی تو آج کی کہانی کا انوان ہے مہم کی حسیارہ دوستو کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے آپ ہمارے چینل کٹ آٹھ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں تا کہ آپ کو میری ویڈیو پر وقت مل سکے سبا کا ذکر ہے کہ ایک حسیارہ بری محنت سے دریا کنارے کاز کاٹ رہا تھا کہ وہاں سے ایک ڈھٹھ پیش عورت کا غزر ہوا اس عورت نے غزیارہ سے پوچھا اگر میں تمہیں خیرے جیورات ہوں جس سے تمہیں کبھی کام نہ کرنا پڑے تو کیسا رہے غزیارہ عدد سے بولا بھی امم میں اسی طرح میری کر کے مطمین ہوں اور اللہ کا شکر گزار ہوں درد ویش بریہ مسکرا کر آگے بھر گئی جب غزیارہ ہاز کاٹ کر موں ہاتھ دونے دریا کے کنارے گیا تو وہی بریہ کپرے کے دو ٹکروں کو گیرہ لگا کر دریا میں بہا رہی تھی یارے نے محسومیت سے پوچھا آپ یہ کپرے گیرہ لگا کر پانی میں کیوں بہا رہی ہے درد ویش بریہ نے جواب دیا میں جورے بنا رہی ہوں کہ کس کی شادی کس سے ہوگی غزیارہ نے حیران ہو کر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بریہ درد ویش نے کہا تم مجھے مہنتی اور اللہ تعالی کے شکر گزار لگتے ہو وہ میں تمہارا جورہ شہزادی کے ساتھ بنا دیتی ہوں یہ کہہ کر اس میں کپروں کی دو کتنوں کو گیرہ لگائی اور دریا میں بہا دیا اس واقعے کو کئی روز گزر گئے کہ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ غزیارہ اپنے کام میں مگن تھا تب ہی وہاں سے ایک شہزادی کی بھرات کا گزر ہوا بھرات میں دولہا کے اپا کو فکر تھی کہ اس کا بیٹا لنگرا ہے یہ شہزادی کیے ابا کو پتہ نہ چل جائے غزیارے کو دیکھ کر اس کو ایک چلا شہزادی کے گھر والوں نے غزیارے کو ہی شہزادہ سمجھا اور انہوں کی اشادی دھوم دہام سے کروا دی بھرات دولہاں کو لے کر جب غزیارے کے گاؤں کے قریب پہنچی تو دولہا کے ابا نے کافرہ رکوا دیا غزیارے کو دوبارہ اس کے کپرے پہنا دیئے اور لنگرے شہزادے کو اس کے کپرے دوبارہ پہنا دیئے گئے شہزادی کافرہ کے رکنے کے پاس جولی سے باہر دیکھ رہی تھی اس نے یہ منظر دیکھ لیا اور ساری تازش سمجھ گئی اس نے فورا اپنی ایک جس کو چکے سے اپنے والد بادشاہ پاس صد بتانے کو روانہ کر دیا جیسے ہی بادشاہ کو صد بتا چلا وہ اپنی پہنچ لے کر کافلے تک آ پہنچا اور دھوکہ دینے والے بادشاہ اور شہزادے کو کار کر لیا کہ حزادی سے پوچھا گیا کہ اب وہ اپنی مرضی کا فیصلہ سنائے میری شادی ہوئی ہے کیونکہ وہی میرا نصیب ہے پادشاہ نے غزیاروں کو بلوایا اور آدھی سلطانت انعایت کر دی سچ ہے کہ ہر کسی کو اسی کی نیت کی مراد ملتی ہے تو کے بعد بادشاہ اور شہزادے کو ان کی بدلیتی کی سزار ملی اور غزیارے کو اپنی نیت کا انعام ملا تو دوستو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لے گے تو لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں موسیقی